کہ ایران میں ایک شخص تھا کہتا ہے کہ میں آج سے تقریقاً کوئی چالیس سال پہلے کہ جب یہ لوگ حج پہ جاتے تھے تو گاڑیوں پہ جاتے تھے کہ ہم قافلہ کر کے بائی روڈ حج پہ جاتے تھے تو ایران، عراق، اردن اسی طرح ہوتے ہوتے پہنچتے سے سعودی عرب پھر ہم نے حج کیا واپسی پر ہماری بس تھی جس کو ہم ایران جانا چاہتے تھے لیکن ان سب بس والوں کو پتا تھا یہ شیعہ تو لہٰذا یہ بسیں ہمیں راستہ نہیں دیتی تھی آگے بھی بسیں پیچھے بھی بسیں تو ہمارا ڈرائیور تنگ آ لیا کیونکہ دھوڑ مٹی سہرہ اور یہ بسیں آگے چل رہی ہیں کبھی ہمیں راستہ نہیں دیتی چلتے چلتے اس ڈرائیور نے اپنی بس کو سہرہ میں اتارا کہا کہ اب یہاں سے کچھے سے جاتا ہوں آگے جا کے اپنے روڈ پر چڑھ جاؤں گا ان کے آگے آ جاؤں گا لیا ایسے مصیبت سے چھٹکارہ مل جائے گا کہ اس نے اپنی بس کو اتارا اور کافی دیر تک اس کچھے میں چلا اس سہرہ کی مٹی میں گاڑی کو چلیں روڈ سے نیچے اترا اور اس کے بعد یہ جب گاڑی کو روڈ پر لانا چاہتا تھا اسے روڈ نہیں مل جائے تھے مٹی دھوڑ اتنی زیادہ تھی کئی بہت آگے کیا آگے کیا لیکن اس کو روڈ نہیں مل جائے پھر اس نے لیف پر لیا روڈ نہیں مل جائے پھر انہوں نے کہا کہ پندرہ کلومیٹر آگے جاتے ہیں پھر پندرہ کلومیٹر پیچھے آتے ہیں یہ بھی کیا یہ بھی روڈ نہیں مل جائے اب ہم سمجھ گئے کہ ہم سہرہ میں گم ہوں گئے اور سہرہ عربستان اور اردن آپ کو پتا ہے جب اراغ سے اردن جاتے ہیں پورا یہ سہرائی موسم ہیں یا اردن سے جب اراغ آتے ہیں یا کوئیت سے جب آپ اراغ آتے ہیں تو کہا ہم پریشان ہو گئے کریں تو کیا کریں یہاں تک کہ شام ڈھل گئے اب پچھلے زمانے کی گاڑیاں پانی پر ان چیزوں پر چلتے دی پانی بھی ختم ہو گئے رات گزری پھر صبح ہوئی پھر ہم نے وہی کیا اندازے کے مطابق بھائی بیس کلومیٹر اس طرف جاؤ بیس کلومیٹر اس طرف جاؤ لیکن چل تل کے اب گاڑی بھی جلاب دے گئی اس کا پانی بھی ختم ہو گیا اس کے اندر جو انرجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب لہذا ہمارے پاک بھی کھانا تھوڑا تھا ہمارا کھانا بھی ختم ہو گئی دوسری راج پڑ گئی اب یہ شام مہونے کو ہے کہا کہ اب سب رو رہے ہیں اے خدا اس طرح ہم موت آئے گی کہ ہم سہرہ میں مر جائیں گے نہ کسی کو ہمارا جسم ملے گا کون غسل دے گا کون کفن دے گا یعنی ہمارے جسموں کو اس سہرہ کے حیوانات کھا لے گی کیا ہوگا اتنے میں کشیہ تھے امام زمانہ پر عقیدہ اور قلیم تھا کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع استغاثہ کیا اپنے آقا امام زمانہ سے اور انہوں نے منت مانی کہا اے خدا اگر ہماری مدد ہو گئی جس جس کے پاس اس طورے قافلے میں جتنا پیسہ ہے وہ نجف جا کے نظر کر دے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا کبھی رو ہی رہے تھے تو قافلے سالار جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میری اچانک ایک قیفیت مجھ پہ تاری ہوئی اور مجھے بہت رونا آ راج اتنے میں میں نے پتھر پتھ کے پیچھے گیا اور وہاں پہ میں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع جس طرح کسی کا دل ٹوپ جائے اور انسان زبط نہیں کر پا تھا یہ میری قیفیت تاری ہوئی اور میں نے امام کو گزانا شروع کہ مولا ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے میں ان کا قافلہ رایا ہوں کیا ہوگا اگر یہ لوگ یہاں پہ مر گئے اس ہی سوچ میں تھا کہ اچانک دور سے ایک گوڑے سوار عرب آ رہا تھا اس نے کہا شیخ گمراتہ کیوں آئے میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں کہ وہ میرے قریب آیا عرب اور اس نے کہا کہ شیخ رو کیوں رہا ہے کہ راستہ گم ہو گیا ہے کہ اب اس راستے سے جاؤ آدھے گھنٹے کے بعد تم اردن کے روڈ پر اور اردن کے بارڈر پر پہنچ جاؤ اس نے لوگوں کو کہا آپ کو خوشخبری ہے یہ عرب آیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ راستہ آدھے گھنٹے لے کر جاؤ اور تمہیں بارڈر مل جائے گا تو لوگوں نے کہا نہیں ہمیں اب ڈرائیور پر بھروسہ نہیں اگر آپ کو زحمت نہ ہو اس عرب کو کہیے ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں راستہ دکھ لائے اس نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں شیخ اس راستے سے جاؤ مل جائے گا ہم کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا نہیں یہ شاید نہ مانے آپ اس کو پیسے دو سب نے رومال نکالا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور اس نے کہا کہ یہ پیسے لے لو ہمیں راستہ بڑھتا ہے اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں بتا رہا ہوں بھائی یہی راستہ ہے جاؤ تمہیں مل جائے گا یہ کہ ایرانیس آپ کہتے ہیں کہ مہرے جیب میں قرآن تھے میں نے قرآن نکال میں نے کہا علی قبل قرآن آپ کو قرآن کا باس آپ ہمارے ساتھ سے کہ فوراً اس عرب نے کہا کہ شیخ اللہ تحلف بالقرآن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قرآن کی قسمیں نہ کھایا کرو یہ قرآن بہت عظیم چیز ہے اتنی آسانی سے تم قسم کھا لیتا ہے قسم نہ کھایا کرتا ہے لیکن کیونکہ تُو نے ہمیں قرآن کی قسم لی جائے اور ہم قرآن کا احترام کرتے آئیں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہے سکو کا بیٹھ جاؤ گاڑی پر کہ ہم گاڑی پر بیٹھیں نائبر نے گاڑی کو اس گاڑ کیا گاڑی چلنے لگی اب یہ بھول گئے کہ اس گاڑی میں پانی نہیں تھا اس گاڑی میں کوئی فیول نہیں تھا یہ گاڑی چلی تو کوئی سے چلی چلنے لگی اور سفر تائے کرنے لگے اچانک نماز کا وقت ہوا اس نے کہا کہ شیخ گاڑی کو روک وقت نماز ہے ہم نے کہا ہمارا پانی ختم ہو گیا کہ وہ نیچے نکلے ایک سہرائی پتھر تھا اس کے پیچھے گئے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کہ شیخ اس پتھر کے پیچھے جاؤ وہاں پہ پانی موجود ہے تم سب لوگ وضو کرو اور اپنے برطنوں کو بھی پانی سے بھڑ دو تاکہ سفر میں تمہارے دیا اور سانی ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا اس سہرائی میں پانی کہاں سے آیا ہم سب گئے ہم نے وضو کیا پینے کے لیے پانی بھڑا اتنا گوارا پانی تھا نماز پڑھی اور اسی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم پھر گاڑی میں بیٹھے پھر گاڑی چپنے لگی اب ہم نے خفتگو کرنا شروع کر دی میں نے کہا کہ شیخ مجھے بوک لگی آئے آپ کھانا نہیں کھائیں گے اس عرب نے کہا کہ میں روزے سے ہوں لہٰذا جب وقت ہوگا تو میں اپنے وقت پر کھانا 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 تو کہتے ہیں اسی گاڑی میں جب وقت افتار بھی ہوا میرے پاس رومال تھا میں نے کھانا پیش کیا اس عرب نے کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھانا یہ تھا اس رومال میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا جو روٹی میری زمین کی گندم سے بنی تھی اس نے کہا ہم یہ ٹکڑا رکھ لیتے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں کہا ہے جب وقت آئے گا ہم یہ کھا لیں گے اب بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا پہتنے میں چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ تم ایران کے فلا شہر کے رہنے والے ہو میں نے کہا کہا کہ آپ کے فلا شہر میں فلا جو عالم دین خطیب آئے اس کی مجلسیں ہمیں بہت پسند آئے تو بہت اچھا ذکرہ لوگا کرتا ہے فرمائے وہ قوم تھے وہ آئیت اللہ وحید خورا سانی تھے تو میں نے کہا آپ وحید کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا شیخ عالم کا نام احترام سے لیا کر لقب سے لیا کر کبھی روک کا نام نہ دیا کر یاد کے لوگ جو علماء کی بہترامی مراجع کی بہترامی کرتے آئیں یہ ضرب لگا رہے ہیں وہاں میں زمانہ کے فرمان کا فرمائے جو ہمارا ذکر کرتا ہے اور پہلاتا ہے فراغہ وحید خورا سانی کی قائد کی اور کسی اور مشتہد کا لیا کہ وہ بھی آپ کا بہت اچھا مشتہد آئے اتنے میں بھی مسائل پوچھتا رہا مسائل بتاتے رہے کہتا راستہ قریب آنے لگا اور انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھنا تمہارے پورے کامپلے کے لوگوں نے ایک منت مانی ان کو کہنا یہ منت نجف میں پوری نہیں کریں میں نے کہا کیوں کہ کیونکہ انہوں نے منت مانی ہم سارا پیسہ نجف میں اللہ کی راہ میں خرط کریں گے اگر تم نے پیسہ خرط کیا تو آگے تمہیں مسائل بیشوں گے تو ہم اجازت لیتے آئیں کہ اپنی منت کو ایران میں جا کر پورا کرنا اب کہتا ہے مجھے یہ بھی پتا نہیں ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے منت کی ہوئی ہے اتنے میں گاڑی بارڈر اردن کے بارڈر پہ پہنچی رات کا وقت ہو چکا تھا تو انہوں نے کارکب میں چلتا میں نے کہا کہ آپ نے ہماری بڑی مدد کی آپ رک جائیے صبح ہم آپ کو خود آپ کی جگہ پہ چھوڑ کر آئیں گے انہوں نے کہا نہیں اور بھی بہت سارے اتنے آئیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت پڑھنی آئیں کہ اتنا کہنا تھا اور میری آنکھوں سے رائع ہو گئے اب میرے سہن میں پاتھ آئی ارے اسے کیسے پتا چلا ہم نے منت پانی کی اور اس گاری میں تو فیول نہیں تھا وضوح کے لیے اس نے چشمے کا پانی کیسے جاری کیا پھر مجھے پتا چلا اس نے وہ روکی نہیں کھائی تھی صرف وہ روکی کھائی تھی کہ میری زمین کی کندن سے بنی تھی یعنی یہ وقت کہ امام آئے اپنے اشاروں سے بتاتے آئے کہ شیعے کا اخلاق کیا ہوتا ہے شیعے کا کردار کیا ہوتا ہے اگر تو خلوص جل سے اپنے مولو کا آواز دے مولو یقین انسان کی مدد کو آجاتے ہیں سر بات پڑے محمد وآلہ